بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سبھی کو ڈھیڑ ساری کامیابیاں تا فرمائے ماشاءاللہ سے آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لیے بڑی اچھی خبر ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے پنجاب یونیورسٹی نے ایم 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 ایسی کے ایڈمیشن کے حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے آپ لوگوں کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں سبھی سٹوڈنٹس کے ساتھ میں آج یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں پارٹ وان پارٹ ٹو دونوں پارٹس کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سرو کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سے سٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں کون سے سٹوڈنٹس اگزامز دے سکتے ہیں کون سے سٹوڈنٹس نہیں دے سکتے تو سٹوڈنٹس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی نے اوفیشلی نوٹفکیشن جاری کیا ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ایم ایم ایسی پارٹ وان اینول اگزامی نیشن ٹو تھاوزن ٹوئنٹی تھری کے سٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں لیکن پارٹ وان کے وہ سٹوڈنٹس ایڈمیشن لے سکتے ہیں جن کی کمپارٹ آئی تھی یا پھر وہ اپنی ڈویجن کو امپروف کرنا چاہتے ہیں یہاں پر لکھا ہے only for compartment and improved division اس کے علاوہ جو فریش سٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے فریش سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں جنہوں نے پہلے بلکل نہیں ایمی ایمیشن کا ایڈمیشن بھیجوائیا تھا یا اگزام دیا تھا وہ بلکل بھی اس میں ایڈمیشن مت بھیجوائیے گا آپ لوگوں کی فیسز زائع ہو جائیں گی میں پھر سے کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ سنگل فیسز کے ساتھ جو last date رکھی گئی ہے وہ ہے 30 مئی 2023 اس کی جو فیس ہوگی ایمی کے سٹوڈنٹس کے لیے ساتھ ہزار نو سو ستر اور ایمی ایسی کے سٹوڈنٹس کے لیے نو ہزار دو سو اسی روپے اسی طرح ایم میں ایمی ایمی ایسی پار ٹو اینول ایگزامینیشن 2023 کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن کیے ہیں اس میں پرائیویٹ اینڈ ایمپرووڈ ویژن والے سٹوڈنٹس بھی ہیں اور لیٹ کولیج والے سٹوڈنٹس بھی ہیں تو آپ سبھی کے لیے جنگ جنگا میں نے نام لیا ہے آپ کے لیے ایڈمیشن وہ اوپن کیے گئے ہیں کچھ سٹوڈنٹس اس طرح کے بھی تھے جن کی سپلی آئی تھی پار ٹو کے ایگزامز میں اور انہوں نے 2022 سپلیمنٹری ایگزامز میں ایڈمیشن نہیں بجوایا تھا وہ بھی اس ایڈمیشن میں اپنا اپنا ایڈمیشن بجوا سکتے ہیں اپنی سپلی کلیر کر کے اپنے ڈگری کو مکمل کر سکتے ہیں باقی جو فریش ٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں نے بلکل ابھی پریشان نہیں ہونا ابھی آپ لوگوں کی پریشانی کا وقت نہیں آیا کیونکہ ابھی جو ہے وہ چانسز ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایڈمیشن جو ہے وہ پنجاب انیورسٹی اوپن کر دے گی ابھی ڈسکیشن چل رہی ہے فائنل ڈسیئن نہیں لیا گیا آپ لوگوں کے ایڈمیشن ہو سکتا ہے کچھ دن بعد اوپن کر دیے جائیں لیکن ابھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہی ہوگا باقی جن جن سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن بھیجوانے ہیں آپ لوگوں اس چیز کو نوٹ کر لیجئے کہ آٹھ مئی دو ہزار تیس یہاں پر ڈیٹ مینشن ہے جس میں لکھا ہے اون لائن فرم کولیکشن ڈیٹس آٹھ مئی دو ہزار تیس سے لے کر تیس مئی دو ہزار تیس یعنی آٹھ مئی بروز پیر والے دن سے آپ لوگوں نے اپنے اپنے ایڈمیشن جو ہے وہ سممٹ کروانے ہیں آن لائن ہی سبی کے ایڈمیشن جو ہے وہ جمع ہوں گے آپ لوگوں کو میں ایڈمیشن کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس لنک کے تھروں اپنے اپنے ایڈمیشن جو ہے وہ جمع کروا دینے ہیں جب آپ اس لنک کو اوپن کریں گے ڈیریکٹلی آپ لوگ ایڈمیشن والے فارم پر چلے جائیں گے وہاں پر آپ لوگوں نے اپنا سارا ڈیٹا فیل کر کے اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ سممٹ کروا دینا ہے پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی بات پوچھنا چاہیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آوی لیبل ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ کچھ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دے دیے جائے گا باقی ہمارا جو دوسرا چینل ہے اسلامیک ویڈیوز اس پر آتی رہتی ہیں اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہے اس کو بھی لازمی دیکھئے گا اچھا لگے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے ہوئی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ